بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چیزوں سیکھی ہے ایک جسم سے انسان کی تخلیق کی دوسرے روح سے انسان کی تخلیق کی جسم اور روح دونوں کا جب آپس پہ ملایا ہے تو یہ انسان زندہ سلامت پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک گندے ناپاک پانی کے قطرے سے کی ہے کہ جہاں غلازتی غلازت ہے جہاں گندگی ہی گندگی ہے جہاں تعفونی تعفون ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی پاکیزگی نہیں ہے بلکہ ناپاکی کا ایک انصر گندہ پانی کا قطرہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جسم کی تخلیق کی ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائن مہین یعنی یہ کہ گندے خصیص اور زلط آمیز پانی کے قطرے سے انسان کی ہم نے تخلیق کی ہے ایک بدبودار مٹی سے انسان کی تخلیق کی ہے تو گویا کہ خود اس جسم کی تخلیق ایک ایسے پانی کے قطرے اور ایسی بدبودار مٹی سے ہوئی ہے کہ جہاں تافو نہیں تافو نہیں وہاں بدوئی بدوئی ہے وہاں پستی ہی پستی ہے لہٰذا اس جسم جب اس بنیاد پر جب تخلیق پاتا ہے تو ظاہرکہ اس جسم کے اندر گندے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اور روح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف منصوب کی اور خود فرمایا پھر میں نے اس انسان جس کا میں نے جسم تخلیق کر دیا اس انسان کے جسم میں میں نے اپنی روح فوک دی تو روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے وہ عمدہ ہوتی ہے وہ نفیس ہوتی ہے وہ باکمال ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تافن کسی قسم کی پستی کسی قسم کی جو ہے وہ بدبو نہیں ہوتی لہٰذا روح کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف منصوب کیا کہ روح میں نے اس انسان کے اندر بڑھ لی تو جسم اور روح سے جب یہ انسان مرکب ہو گیا انسان زندہ سلامت پیدا ہو گیا تو جسم کی تخلیق چونکہ اس گندی اساس سے تھی اس لئے انسان میں گندے اخلاق بھی ظاہر ہوتے ہیں اور روح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے عطا کی تھی تو گویا کہ روح کے اندر کمالات ظاہر ہوتے ہیں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب ہوگی وہ باکمال ہوگی موسیقی 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 موسیقی